اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی ویس افیشل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیارے دوستو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالی بندہ کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے رزق کی تنگی دور کرنے کا ایک نبوی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے اور آخر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ بتایا جائے گا جس کے کرنے سے آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور آج کی ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا پیارے دوستو آج کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس وظیفہ کو کس وقت کرنا ہے اور اس وظیفہ کو کتنے دن تک کرنا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ تمام حضرات سے ایک مدبانہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی کی ویس افیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے دوستو اسلامی کی ویس افیشل میں سبسکرائبر کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کس حد تک لائک کرتے ہیں لہٰذا آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو فراہم کرتی رہے گی ایک نوجوان کا واقعہ آپ کی حدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ اپنی زندگی سے بالکل مطمئن نہیں تھا اس کی تنخواہ صرف اور صرف ایک ہزار ریال تھی اور شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کئی گناہ زیادہ تھے اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی جو بھی تنخواہ ہوتی ساری ختم ہو جاتی اور ہر مہینے اس کو کرز لازمی لینا پڑتا اور ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرز کی دلدل میں پھسنا شروع ہو گیا اور اب اسے یقین ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کی ساری زندگی ایسے ہی کرز کے بوجوں میں گزرے گی اس کی بیوی ایک نیک خاتون تھی وہ ہر اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ ہوتی ایک دن وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا اس دن اس کا وہاں پر ایک ایسا دوست بھی مجود تھا جو بہت ہی زیادہ مذہبی اور پریزگار بندہ تھا میں نے باتوں باتوں میں اس کے سامنے اپنی ساری کہانی رکھی اور اسے بتایا کہ میں کتنا زیادہ مقروض ہو چکا ہوں اس شخص نے بڑی تسلی سے اس نوجوان کی بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہی ہے کہ تم اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا کرو یعنی کچھ حصہ صدقہ کیا کرو یہ اس کے لئے ایک عجیب واقعہ تھا کہ اس کے پاس آگے پیسے نہیں ہوتے اور وہ مقروض ہو چکا تھا اور یہ بلا شخص اسے یہ بول رہا تھا کہ تم اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر دیا کرو سعودی نوجوان کہتا ہے کہ میں گھر آ کر اپنی بیوی کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا تو بیوی کہنے لگی کہ شاید وہ بلا شخص صحیح کہہ رہا ہو تجربہ کرنے میں کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام رسک کے دروازے کھول دے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک ہزار ریال میں سے تیس ریال صدقہ کے لئے مختص کر دیئے سبحان اللہ اللہ کی قسم میری تو حالت ہی بدل گئی کہاں میں ہر وقت مالی پریشانیوں کرزوں کے بوجھ تنگ دستی مفلسی میں گرا رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول جیسی ہو گئی ابھی بھی مجھ پر کچھ کرز تھا لیکن اب میں اپنے آپ کو ازاد محسوس کرتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے میری تنخواہ چار ہزار ریال کے قریب پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے پیسوں میں اتنی برکت ڈالی کہ اب میرا گھر کا خرط کم پیسوں میں ہی چلنا شروع ہو گیا میں نے اپنی تنخواہ کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا اور اندازہ لگا لیا کہ بس کچھ ہی مہینوں میں میرا تمام کرس اتر جائے گا اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے یہ ہم عام انسان نہیں جان سکتے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ پاک صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تاکہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے حضرت ابو ذرق فرماتے ہیں کہ زمین میں جب بھی کوئی صدقہ کیا جاتا ہے تو ستر شیطان اس سے دور کیے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا پیارے دوستو یہ صدقہ کی چند فضیلت تھی اب آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ نے ربی الاول کے مہینے میں یا اس کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کرنا شروع ہو جائیں اور اس وظیفے کے ساتھ اگر آپ صدقہ کرنا شروع ہو جائیں تو چند ہی دنوں میں آپ کے مالی خلاق بدل جائیں گے اور اس وظیفہ کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے چند عوامل ہیں جن کے کرنے سے آپ کا رزق تنگ کیا جاتا ہے پیارے دوستو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دو نمازوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے فجر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو کی تسبیح کرنی ہے اے رزق دینے والی ذات جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا اول و آخر آپ نے اکیس اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو کی تسبیح کرنی ہے اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ پیارے دوستو آپ جس دن یہ عمل شروع کریں تو آپ کمنٹ باکس میں بھی منشن کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے کب سے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا اور یاد رہے کہ جس دن آپ یہ عمل کرنا شروع کریں تو آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے یعنی آپ نے پانچ وقت کی نماز پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ پڑھنی ہے تب ہی اس وظیفے کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں چند ہی دنوں میں آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم و کرم کے تمام دروازے کھول دے گا اور صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرماتے ہیں اور رزق کے تمام دروازے آپ پر کھول دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکے آپ پانچ دس روپے کی مدد ہر وقت کرتے رہا کریں یعنی جتنی آپ کی توفیق ہو آپ گریبوں کو دیتے جایا کریں کیونکہ اللہ تعالی کو نافرمان سخی بخیل عبادت گزار سے زیادہ پسند ہے پیارے دوستو رزق تنگ ہونے کی وجہ میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی کسرت گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی رزق میں محرومی کر دیتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 3248 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے لہٰذا پیارے دوستو کوشش کریں کہ گناہوں سے بچا جائے اور نماز قائم کریں صدقہ حرات کریں اور اس کے ساتھ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ کریں تو انشاءاللہ کچھ کی دنوں میں آپ کی زندگی بدل جائے گی پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ